جانچ ایجنسیوں نے دعویٰ کیا کہ داؤد نے پاکستان کے ساتھ مل کر ڈرگز تسکری کے لیے ویدیشی ناموں کا استعمال شروع کر دیا ہے بتایا گیا کہ ڈرگز تسکری کا یہ طریقہ اس لیے اپنایا گیا تاکہ بھارت کی ایجنسیوں کو بھٹکایا جا سکے اور نئے سال کے موقع پر بڑے پیمانے پر بھارت میں ڈرگز بھیجے جا سکیں انسی بی کے مطابق اس کے لیے داؤد ابراہیم نے ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا ہے دعویٰ کیا گیا کہ اب وہ ڈرگز کی تسکری کے لیے پاکستانی ناموں کا استعمال نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ شلنکہ اور ایران کی ناموں سے ڈرگز اور اتھیار بھارت بھیج رہا ہے کیونکہ پاکستان کی ناموں پر کوسٹ گارڈ کی نظر زیادہ ہوتی ہے اس لیے شلنکہ اور ایران کی نام کے ذریعے اسے بھٹکانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی ناؤ پکڑے جانے پر سیدھے داؤد اور پاکستان کا نام بھی سامنے نہیں آتا بتا گیا کہ اسی طریقے سے نئے سال پر بھاری ماترہ میں ڈرگز بھارت بھیجنے کی تیاری تھی اور انسی بی نے کچھ روز پہلے ہی شلنکہ اور ایران کی ناؤ ضبط کرنے کا دعویٰ بھی کیا اس بیچ دیکشن کوریا اور امریکہ کی ملٹری ڈریل پر بھڑھ کے اتھر کوریا نے دوسرے دن بھی بموں کی بوچھار کر ایک دن پہلے اتھر کوریا نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے دیکشن کوریا کے نزدیک 130 سے زیادہ بم برس آئے جس کے اگلے دن بھی اتھر کوریا نے بموں کی بارش تھمنے نہیں دی خبر ہے کہ اس نے دیکشن کوریا پر دباو بنانے کے مقصد سے اس کی سیما کے نزدیک ایک کے بعد ایک کئی بم برس آئے اس دوران کچھ بم تو دیکشن کوریا کی سمدری سیما کے بہت نزدیک آ کر گرے جس کے بعد دیکشن کوریا نے اس پر کڑی آپتی جتائی لیکن اتھر کوریا نے جنگ کی تیاری جاری رکھی وہ پچھلے کئی مہینوں سے دیکشن کوریا کے ساتھ ساتھ امریکہ پر بھی بوکھلائے ہوا ہے اس کی وجہ ہے یدھ کا ابھیاز جو ان دونوں دیشوں کے بیچ لمبے وقت سے چل رہا ہے امریکہ اور دیکشن کوریا کی سینائیں مل کر پچھلے کئی ہفتوں سے ملٹری ڈریل کر رہی ہیں اور اتھر کوریا اسی بات پر بھڑکا ہوا ہے وہ اس سال اپنی کئی مسائلوں کا ٹیسٹ کر چکا ہے ساتھی خبر ہے کہ وہ پرمانو بم کا بھی پریقشن کرنے کی تیاری میں ہے ادھر راجستان کے جنجنوں سے رانگٹے کھڑے کر دینے والا ایک ویڈیو سامنے آیا وہاں کچھ بدماشوں نے ایک گاڑی میں جم کر توڑ پھوڑ کی بعد میں اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا جس میں وہ بدماش اس گاڑی پر پتھر بازی کرتے نظر آئے اس گھٹنا کا جو ویڈیو سامنے آیا اس میں سڑک کنارے کھڑی ایک گاڑی کو کچھ لوگ گھیر کر اس پر اینٹوں کی برسات کرتے دکھائے دیئے جبکہ کچھ لوگ اس پر ڈنڈوں سے حملہ کرتے نظر آئے بدماش اس گاڑی میں توڑ پھوڑ کری رہے تھے تب ہی وہاں موجود ایک پکپ وین نے اس گاڑی کو زوردار ٹکر مار دی ٹکر اتنی زوردار تھی کہ گاڑی گھوم گئی اس کے بعد بھی کئی بار پکپ وین سے اس گاڑی کو نقصان پہنچایا گیا حالکہ گاڑی میں بیٹھے آدمی نے جیسے تیسے وہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچائی گھٹنا کی جانکاری ملنے کے بعد پولیس نے وائرل ویڈیو کے آدھار پر کیس درچ کر لیا اور آروپیوں کی تلاش میں جڑ گئی بریکنگ نیوز مہاراشت اور کرناٹک کے بیٹ جاری بورڈر ویواد پر مہاراشت کے سیم ایکنات چندے نے اس مدے پر کرناٹک کے مکہ منتری سے بات کی دونوں مکہ منتریوں کے بیٹ سیما ویواد کو لے کر فون پر بات چیت ہوئی ساتھی کرناٹک کے بلگاوی میں قانون ویوستہ پر بھی چرچہ ہوئی ایکنات چندے کے علاوہ ڈپٹی سیم دیویندر فرنویس نے بھی کرناٹک کے مکہ منتری سے بات کی فرنویس نے بورڈر پر ہنگامہ کرنے کے خلاف کارروائی کرنے کی مانگ اٹھائی اس کے علاوہ گرے منتری عمید شاہ کو بھی پورے ماملے کی جانکاری دی گئی یہی نہیں اس ماملے نے سیاسی طول بھی پکڑ لیا جس کی ایک تصویر سندھو درخ سے آئی جہاں ایمین ایس کے کارکرتاؤں نے کرناٹک کی بسوں پر جہ مہاراشتھ لگ دیا